گھر پر ترابی دو دو رکت کر کے ہوگی کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر دو رکت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکیں تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرآن ٹھیک ہے اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی قرآن تھی اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیں کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں پھر ایک ورکہ آگے پلٹیں پھر پیچھے پلٹیں پھر آپ اگر ادھر دیکھیں پھر آپ بند کر کے رکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں نماز کا اپنا خشو و خضو اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے غلام زکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے تھے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے یہ حفظ کرنا چھوڑ گئے اور صرف آسان طریقہ اختیار کرتے حفظ کرنے والے حفظ کر رہے لیکن possible نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز میں انسان پڑھی نہیں سکتا تو یہ چیز کیونکہ صحابہ کے سامنے ہوئے اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا اس کا انکار نہیں کیا منع نہیں کیا ناپسند نہیں کیا تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفن نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں اسے بخاری المسلم نے روایت کیا آپ نے دیکھو گئے کہ شروع کے ایک دو دن مشکل ہوتے ہیں پھر مزا آنے لگتا ہے حضرت عشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ عجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری المسلم نے روایت کیا